چلیں ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ویڈیو کے ترو آؤٹ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ پرکشنز پروائیڈ کی جائیں ٹی ٹونٹی والکپ میچ نمبر بائیس ہے ساؤت ایفریقہ ورسیز بنگلہ دیش اس میچ کی کمپلیٹ پرکشنز میچ اینلائز کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ووچ کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری پرکشنز ہمارا جو میچ کا سٹیٹ بیس اینلائزز ہوتا ہے وہ کمپلیٹ طریقے سے آپ کو سمجھ آسکے اس سے آپ کو جب آپ میچ میں بیٹھیں گے بیٹھ کرنے کے لیے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور چینل کو سبسکرائب رکھیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے اپٹیٹ رہیں تو بات کرتے ہیں ساؤت افریقہ ورسیز بنگلہ دیش کی اس سے پہلے اگر پریویس میچز کی میں بات کروں تو انگلینڈ ورسیز آئرلینڈ کی ہمارا پیڑ براؤڈکاسٹ میں میچ تھا کل ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ آئرلینڈ ڈومینیٹ کرے گا کیونکہ آئرلینڈ اگینسٹ انگلینڈ ہے اور جو پاسٹ ریکورٹ بھی بتاتا ہے تو آئرلینڈ نے ہمیشہ سے ڈومینیٹ کیا اور آئرلینڈ یہ میچ جیت گیا انفورچنلیٹی اگر بارش آئید نہ ہوتی تو تقریباً تیتیس بولوں پر فیفٹی ٹو رن چاہیے تھے تو آئرلینڈ پانچ وگڑ گرے ہوئے تھے لیکن موین ایلی اور لیونگ سٹن کھڑے تھے تو پیچھے سیم کرن بھی پڑے تھے کرس وارکس بھی پڑے تو پیٹنگ پیچھے بھی پڑی تو آرام سے آئرلینڈ بن جانا تھا زیادہ مشکل نہیں ہونی تھی انگلینڈ کے لیے لیکن بارش آگئی پانچ رن سے جو ہے آئرلینڈ جیت گیا اور آئرلینڈ اگر نہ بھی جیتا تو اس میچ میں پروفٹ بنا اور میں نے آپ کو کل بھی ویڈیو میں بولا تھا کہ آپ نے آئرلینڈ کے ساتھ رہنا ہوفیلی آپ نے اگر ویڈیو کمپلیٹ ووچ کی ہوگی تو آپ نے اس میچ سے ضرور پروفٹ کیش کیا ہوگا کل تین میچیز ہیں پہلا میچ ہے ساؤتھ افریقہ ورسیز بنگلہ دیش دوسرا انڈیا نیدرلینڈ اور پاکستان زنبابی ٹھیک ہے تینوں میچیز ہیں تو ایک ہی گروپ کے چھے کی چھے ٹیموں کے آپس میں میچیز ہیں اور کل تین بڑی ٹیموں کے تین چھوٹی ٹیموں کے ساتھ میچیز ہیں ٹھیک ہے اور سکیجول آپ خود دیکھ لیں کہ ایک ہی دن میں تین بڑی ٹیم میں تین چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کھیلنی ہے کیا کچھ ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ کوئی ایک آدھ میچ میں ایسی کوئی اپسٹ ہو جائے کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آخر وہ کون سا میچ ہے سب سے پہلے جو بڑا میچ آتا ہے اس لائن میں کہ کوئی اپسٹ کل کے میچیز میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس میں ہیٹ لسٹ پر جو میچ آتا ہے وہ آتا ہے ساؤت افریقہ ورسیز بنگلہ دیش کیونکہ ساؤت افریقہ کو گھڑے اڑانے کا شاوک ہے شروع سے چکی ہے ٹیم ہے ٹھیک ہے اور بنگلہ دیش کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں اگر یہ نہیں جیتے لیکن یہ میچ کو بھنا کر ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں یہ میچ ہوگا ٹھیک ہے سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ کا ایوریج فرسٹ اننگ سکور جو ہے ون سکسٹی فائف ہے یہ وہی گراؤنڈ ہے جس پر دوسوں مارا تھا آگینسٹ آسٹیلیا نیوزیلینڈ نے ٹھیک ہے کوئی زیادہ بڑا گراؤنڈ نہیں ہے اور رنز بنتے ہیں یہاں پر اور سیکنڈ ایننگ ون فورٹی ون ہے ٹھیک ہے اور جس طرح سے حبلے آسٹیلیا نیوزیلینڈ کا میچ دیکھا تھا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو سیکنڈ ایننگ میں بلکل ہی کنڈیشن چینج لگ رہی تھی ٹھیک ہے رنز بن نہیں رہتے 111 رنز صرف آسٹیلیا جیسی بیٹن لائن اپ بنا سکی تو بنگلہ دیش نے ایک ہی میچ اپنا جیتا ہے آگینسٹ جو انہوں نے ون کیا ہے ورم اپ میچز بھی انہوں نے ہارے آگینسٹ نیوزیلینڈ پاکستان ٹی آر آئی سیریز بھی ہارے آہ نیدر لینڈ کے آگینسٹ انہوں نے میچ یہ ون کیا ہے اور وہ بھی بڑا کلوز جا کر ون کیا ہے باولنگ بہت زبردہ سکی تھی نیوزیلینڈ بنگلہ دیش نے بیٹنگ سے کچھ خاص رنز نہیں بنا پائے 145 144 تک گئے تھے لیکن لول کو بعد میں سیکنڈی لگ میں ڈیفینڈ کیا دوسری طرف ساؤت افریقہ کے ساتھ بڑی ایک عجیب چیز ہوئی ہے لاسٹ میچ اگینس زمباوے آہ نو برگز کا میچ ہوا اور اس میں سیونٹی نائن رنز کیے زمباوے نے اسی کا ٹارگٹ تھا اور ساؤت افریقہ کے تین اوروں میں تقریباً پچاس سے اوپر رنز تھے اور بارش آگئی اور میچ کو ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ دونوں ٹیموں کو بھی انقرار دیا گیا نو ریزلٹ ہوا تو یہ بڑی اپسٹ چیز ہوئی ساؤت افریقہ کے لیے ایک پوائنٹ مس کیا ساؤت افریقہ نے اور زمباوے کو ایک بڑا مین پوائنٹ ملیا تو اس میچ میں آپ کیا ایکسپکٹر کرتے ہیں سب بات کریں گے پیس ورسی سپن کی میں بات کروں تو سیونٹی فور پرسنٹ وکیٹ اس وکیٹ گراؤنڈ پر پیس بولنگ کو ملی اور ٹونٹی سکس پرسنٹ سپن بولنگ کو بیٹنگ فرسٹ یہاں پر ففٹی پرسنٹ میچ جیتی ہے اور بولنگ فرسٹ جو ہے وہ فورٹی ٹو پرسنٹ میچ جیتی ہے جو پریویس یہاں پر میچیز ہوئے ہیں تو پہلے بیٹنگ جو کرتا ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پر ایج مل رہا ہے ساؤت افریقہ کے ٹاپ پلیئرز کی میں بات کروں تو کونٹن ڈی کوک ایڈن مارکرم اور ڈیویڈ میلر یہ ساؤت افریقہ کے تین ٹاپ پلیئرز رہیں گے کی پلیئرز رہیں گے اس کے بعد بنگلہ دیش کے ٹاپ تین پلیئرز کی میں بات کروں تو لیتن داس شاکی بولحسن اور عفیف حسین یہ بنگلہ دیش کے ٹاپ تین کی پلیئرز رہیں گے کل کے میچ میں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ٹاوس پرڈکشن اور میچ پرڈکشن جس چیز کو آپ سب انتظار کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں چھوٹا زیادہ ڈسکلیمر دوں گا ہماری ٹاوس پرڈکشن اور میچ پرڈکشن ہماری کچھ سیکرٹ سوسیز ہمارے ہومورک ہمارا سٹیٹ بیس ہومورک اور کچھ ہمارا پریویس پاسٹ پرفومنسز بیس پر ہی ہم انیلائزز کر کر ہی آپ کو پرڈکشنز پروائیڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ٹاوس کی پرڈکشن کوئی پروائیڈ نہیں کرتا اور نہ ہی ہوتی ہے لیکن کہ آپ اگر ہماری ٹاوس کی پرڈکشن کو صرف فولو کریں گے تو دس میچز میں سے آپ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ ٹاوسیز آپ کے پاس جائیں گے جو کہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں تو اس میں ہماری ٹاوس پرڈکشن ہے بنگلہ دیش اور ٹیم کی جو پرڈکشن ہے وہ کروائی جائے گی براڈکاسٹ میں میں پھر بولوں گا کہ براڈکاسٹ کو ضرور جوائن کریں بہت نارمل فیس ہے لیکن اس میں آپ کو بہت اچھے اچھے میچز ملتے ہیں سی ایٹی ٹی ٹونٹی چیلنج کے وومنز بگ بیش کے اور ورلڈ کپ کے ٹیم دینے سے کچھ نہیں ہوتا ٹیم سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بولا ہے کہ اگر آپ نے ریگولر بیس پر کام کرنا ہے اس کو بزنس سمجھنا ہے صرف آپ کو پروفٹ سے مطلب ہے تو آپ ٹیموں کو بھول جائیں پروفٹ بنانا سکھیں پروفٹ کیسے بناتے ہیں کچھ رسک بھی تھوڑے بہت لینے پڑتے ہیں اور کچھ انٹریز کا کمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ انٹریز کا جو کمال ہوتا ہے وہ سارا ہم کرتے ہیں پیڈ براؤڈ کاسٹ میں ٹھیک ہے تو پیڈ براؤڈ کاسٹ کے لیے جوائننگ کے لیے آپ نے جو ہے جس میں آپ کو سیشنز میچ وینر انٹریز پلیئر رنز ملیں گے اور اس کے لیے آپ کو واتس ایپ پر میسیج کرنا ہے پیڈ لکھر پلس آپ کو فیس بتائی جائے گی وہ فیس ایک نارمل سی فیس ہے ہر لیمٹ کپ ہنٹر افورڈ کر سکتا ہے اس کو آپ نے پی کرنا ہے اور آپ براؤڈ کاسٹ میں ایڈ ہو جائیں گے اور یہ میچ آپ کو وید ریٹ انٹری کروایا جائے گا اس کے بعد ایک چھوٹی سی ٹیپ میں دینا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کو تھوڑا سا پکڑیے گا اس میچ میں بنگلہ دیش میں یہ نہیں بول رہا کہ بنگلہ دیش میچ جیتے گا لیکن بنگلہ دیش کو تھوڑا سا پکڑیے گا میں بے بنگلہ دیش آپ کو ایک ایسا ریٹ دے دے جس پر آپ ساؤت افریقہ بھی پلس کر سکے باقی آپ سمجھیں اگر آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اگر آپ صرف سکرین دیکھ کر جا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ٹال جیتے گا اور ٹیم جو براؤڈ کاسٹ میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے بولتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ٹھیک ہے تو بنگلہ دیش کو تھوڑا سا یہ چھوٹی سا ایک ٹیپ ہے اس کو کوئی ہنڈر پرسان گراؤنڈ ریپورٹ مت سمجھے گا کہ بنگلہ دیش کو تھوڑا سا پکڑیے گا اور تھوڑا سا نکل جائیے گا آپ کو اس میچ میں فائدہ ہوگا باقی اگر کمپلیڈ میچ کسی نے کرنا ہے تو وہ براڈکاسٹ میں ہوگا براڈکاسٹ میں آپ ضرور ہمارے ساتھ جوائن ہو اس کے بعد ٹیلیگرام کا لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں اس کو ضرور جا کر جوائن کریں میں بے کل میں سے کوئی میچ کی انٹری جو ہو آپ کو یہ سیشن وہ ٹیلیگرام پر ہی کروایا جائے تو ٹیلیگرام کا لنک دیا ہوا ہے اس کو پھر میں بولوں گا کہ ضرور جا کر جوائن کیا کریں کسی بھی قسم کی اوپن پوسٹ پڈکشن آتی ہے یا لائی میچ پڈکشن آتی ہے وہ ہم ٹیلیگرام پر ہی پوسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو جا کر ضرور جوائن کریں اس کے بعد ہنڈر پرسنٹ سیف اینڈ سیکیور ڈیپوزٹ ویڈرول کے ساتھ آپ کو اون لائن ٹرسٹڈ ایکچینج کے آئی ڈی چاہیے ہو تو آئی ڈی بھی اویلیبل ہے اور جس میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ سیف اینڈ سیکیور ڈیپوزٹ ویڈرول ملے گا آئی ڈی لینے کے لیے بھی آپ نے صرف پلس نائن ٹو تھری تری فور سکس تھری فور ٹو فور زیرو ون پر میسیج کر کر آپ ہم سے آئی ڈی لے سکتے ہیں ویڈیو کو دوستوں یہی ختم کرتا ہوں بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے یہ میچ اور ہوفیلی آپ لوگوں کے لیے بھی کل کا دن کل تینوں میچز میں آپ کے لیے پروفٹ ہو اور لیمٹ میں رہ کر چیزوں کو یوز کریں تھوڑا سا اس کو ٹائم دیا کریں چیزوں کو آپ کو سکسس ضرور ملے گی خدا حافظ